موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد حاشم آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل راحت حاشم میں امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں سلامت رہیں تو چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے تنوین اور نون ساکن کے بارے میں بات کی کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکسا ہوتی ہے یعنی تنوین اور نون ساکن کی جو ساؤنڈ نکلتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے یعنی سیم ساؤنڈ ہوتی ہے ساتھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تنوین اور نون ساکن کے چار قائدے ہیں یعنی اخفاء اظہار اقلاب اور ادغام آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم اخفاء کے بارے میں جانیں گے کہ اخفاء کے معنی کیا ہے اور کس طرح سے اخفاء قرآن کے پڑھنے میں ہوتا ہے دوستو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن دونوں کے پڑھنے میں جو آواز نکلتی ہے وہ ہے نون کی آواز جیسے با دو زبر بن اور با نون زبر بن یعنی یہ بھی بن اور یہ بھی بن اب جو اخفاء ہے اس کے معنی ہے پوری طرح سے ظاہر نہ کرنا تو تجوید میں اخفاء کے معنی ہے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑنا یعنی ہم اخفاء میں نون کی آواز کو پوری طرح سے ظاہر نہیں کرتے ہیں آئیے سمجھتے ہیں کیسے دوستو اردو میں جب ہم ماں پڑھتے ہیں تو اس نون گنا کی جو آواز نکلتی ہے اسی آواز کو عربی تجوید میں اخفاء کہتے ہیں یعنی جو ہم اردو میں نون گنا کی آواز نکلتے ہیں اسی آواز کو تجوید میں اخفاء کہتے ہیں یا جیسے اردو میں ہم پنکھا پڑتے ہیں تو ہم یہاں پنکھا کے اس نون کی آواز کو چھپا کر پڑتے ہیں یعنی ہم اس کو پنکھا نہیں پڑتے ہیں بلکہ نون کی آواز کو ناک میں تھوڑا سا چھپا کر پڑتے ہیں جیسے پنکھا پنکھا مطلب فین دوستو جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑتے ہیں تو وہ اپنی کرت میں سورہ ناس میں پڑتے ہیں تو وہ جو میون شر پڑتے ہیں اس میں وہ اس من کے نون کی آواز کو ناک میں تھوڑا سا چھپا کر پڑتے ہیں یعنی وہ من شر نہیں پڑتے ہیں بلکہ میون شر پڑتے ہیں تو اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑنے کو اخفاء کہتے ہیں تو یہ تو ہو گیا کہ اخفاء کسے کہتے ہیں اب ہم جانیں گے کہ اخفاء کیسے ہوتا ہے اب یہ جو اخفاء کا قائدہ ہے اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں یاد رکھنی ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں حروفی اخفاء جن کی تعداد پندرہ ہیں ان کو زبانی یاد رکھنا ہے وہ پندرہ حروف کون سے ہیں وہ ہیں یہ حروف جب ہمیں زبانی یاد ہو جائیں گے اس کے بعد ہم آرام سے اخفاء کا قائدہ ادا کر سکتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت میں دوستو جب ہم نورانی قائدہ میں دیکھتے ہیں تو اخفاء کا قائدہ ہمیں تکتی نمبر دس میں ملتا ہے جیسے یہاں پر لکھا ہے حروفی اخفاء پندرہ ہیں تو جب ہمیں یہ پندرہ حروف زبانی یاد ہو گئے اس کے بعد پھر ہم اخفاء کا قائدہ دیکھتے ہیں کہ تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن یعنی جزم والا نون کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین اور نون ساکن میں جو نون کی آواز ہے اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے اسی چیز کو اخفاء کہتے ہیں کتنا سمپل ہے یہ ہمیں اس کی مشق سے زیادہ کلیر ہو جائے گا لیکن دوستوں یہاں پھر سے میں یہ چیز دھورانا چاہتا ہوں کہ اخفاء جو ہوگا وہ تنوین پر یعنی ساکن پر نہیں ہوتا ہے بلکہ تنوین میں جو نون کی آواز ہوتی ہے اس پر اخفاء ہوتا ہے یعنی اخفاء جو ہوتا ہے وہ نون کی سونڈ پر ہوتا ہے خواہ وہ سونڈ تنوین سے نکلے یا نون ساکن سے جیسے یہاں نورانی قائدہ میں تختی نمبر دس میں یہ اگزامپلز دی گئی ہیں تو یہاں سے ہم اکفہ اچھے سے سمجھ پائیں گے یہاں لکھا ہے انتا منذیرو لیکن اس کو انتا منذیرو نہیں پڑنا ہے بلکہ یہاں اکفہ کا قائدہ اپلائے ہوگا کیسے آئیے دیکھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ جب نون ساکن کے بعد حرف اکفہ آئے تو نون کی جو آواز نکلے گی اس کو ہمیں ناک میں چھپا کر پڑنا ہے تو یہاں بھی نون ساکن کے بعد حرف اکفہ تا آتا ہے اس لئے یہاں انتا نہیں پڑ سکتے بلکہ یہاں ہم اب پڑھیں گے انتا اس کے بعد پھر اس نون ساکن کے بعد پھر سے حرف اکفہ میں سے ذال آتا ہے اس لئے یہاں بھی اکفہ ہوگا یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑنا ہے جیسے منذیرو نک منذیرو اسی طرح پھر دوسری اگزامپل میں لکھا ہے کرامن کاتبین یہاں بھی اگر ہم گور سے دیکھیں تو یہاں اس تنوین کے بعد حرف اکفہ کاف آتا ہے جس کی وجہ سے یہاں تنوین میں نون کی آواز میں اکفہ ہوگا یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑیں گے جیسے کرامن کاتبین اسی طرح پھر یہاں اس کو کونت پڑھیں گے کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد حرف اکفہ تا آتا ہے یہاں تنوین کے بعد حرف اکفہ فا آتا ہے اس لئے اس کو یتی من نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے جیسے یہاں نون ساکن کے بعد حرف اکفہ دال آتا ہے اس لئے اب اس کو من پڑھا جائے گا جیسے یہاں تنوین کے بعد حرف اکفہ کاف آتا ہے اس لئے اس تنوین کی نون کی آواز پر اکفہ ہوگا جیسے رسول کریم یہاں تنوین کے بعد دال آتا ہے جو کی حرف اکفہ میں سے ہے اس لئے یہاں بھی اس تنوین کی نون کی آواز پر اکفہ ہوگا جیسے نارم راتا دوستو یہاں میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تنوین کے بعد تو علف ہے لیکن ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ دو زبر والے حروب میں علف خد بخد یعنی بائی ڈی فالٹ ساتھ ہی لکھا جاتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ علف الگ نہیں ہے بلکہ یہ اس را کے ساتھ ہی ہے اس لئے یہ سارا ہم پڑھیں گے را دو زبر رن جیسے یہاں بھی میم پر دو زبر ہیں اور اس کے ساتھ یہ علف اور یہاں میم پر دو زبر اور اس کے ساتھ یہ علف پھر اس تنوین کے بعد حرفی اخفہ فا آتا ہے اس لئے یہاں آپ پڑھا جائے گا کتابوں فی اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اخفہ کرنا ہے یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے وہ کتنی دیر تک کرنا ہے تو یہاں نورانی قائدہ میں لکھا ہے کہ اخفہ کی مقدار ایک علف ہے یعنی اَنْ تَمُنْذِرُ كِرَامًا كَاتِبِينَ كُنْتُ تُرَابًا يَتِيمًا فَآوَى مَنْ دَخْلَ رَسُولِ كَرِيمًا نَارًا ذَاتَ كِتَابٌ نَارًا ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو دوستو آج کا یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اللہ نگہ بان مَنْ دَخْلَ